اللہ لکل حمد یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنو معا الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم میرے ساتھ ملکر تین بار میں آپ کو صلاة پڑھاتا ہوں افسی طرح پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ الصلاة والسلام کے برکت سے ہمارے شیخ سلطان العلماء کے عمر میں برکت اتا فرماؤں ہمیں ان کے ساتھ رہنے کے توفیق اتا فرماؤں ہر حاسی کی حسد سے ہر آفات و بلیاس ہمارے شیخ کے حفظت فرماؤں عزیزارم اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ صرف یہاں عصر کی نماز سے اردو آتی ہے نا دو منٹ کے لیے آیا ہوں اثر کی نماز سے آپ بیٹھیں آٹھ گھنٹے تک آپ تھک گئے ہوں گے آپ اندازہ لگائے شیخنا پورا مسلسل دس دن تک کا دورہ کیے کرناٹک کے راستے آپ جانتے ہیں پورا تین ہزار کلومیٹر کا سفر پچھے ہتر سال کے عمر میں کیا ہے اس لئے آپ جہاں بھی رہیں آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ یہ ہماری نعمت ہے یہ نعمت ہے اللہ کی یہ بہت بڑی برکت ہے مارے واسد دعا کر اللہ ہم نے غلما اہل سنت کے سر پریند توفیق اطاف فرمائے عزیزہ ملت الحمدللہ ہندوستان بڑا ہی مبارک وطن ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سلماتے ہیں آدمی جہاں دفن ہونا ہوتا ہے اسی جگہ سے آدمی بنتا ہے یہ حدیث سرکار کی نبی فرماتے ہیں جہاں آدمی کے قبر بننے والی ہے اسی کی مکتی سے انسان پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس مائیس حدیث کے روشنی میں ہمارے ہندوستان کی مکتی سے خواجہ جمیری پیدا ہوئے ہیں سیدنا سیشن مدنی پیدا ہوئے ہیں جلالو کی بخاری پیدا ہوئے ہیں پنجاب میں ایک ایسا گاؤں ہیں گاؤں کے نام براس ہیں اس گاؤں میں انبیاء کرام کے ساتھ قبریں ہیں تو معلوم ہوا ہندوستان کی مکتی وہ مکتی ہے جہاں سے اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے اس لیے عزیزہ نے ملت وقت ہو چکا ہے اس ایک نابسہ درخواست ہے ایمان سب سے عظیم دولت ہے اس کی حفاظت کیلئے قرآن میں ربی رشاہ شرماتا ہے اکونو معصہ دیتی یا ایوہ اللہین آمنتہ اللہ ایمان اور تقوی کے بعد میں اگر آپ ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں ایمان پر استقامت چاہتے ہیں جیسے کہ مجھ سے پیش کر حضرت الرحمنہ پیر اور درحمہ سقافی متذل اللہ علی نے کہا کہ ایمان اہل سنت و جماعت یہ سچا مذہب ہے اگر آپ اہل سنت کی دولتوں نے سچے مذہب پر استقامت اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ قرآن میں رب فرماتا ہے وَكُونُمُ مُعَسْتُ عَدِقِينَ سچوں کے ساتھ رہو ایمان آپ کا حفاظت سے رہے گا اللہ تعالی ہمارے اس سفرِ کرناٹک کو قبول فرمائے سفرِ کرناٹک سے الحمدللہ پورے مسلمانوں کو عزت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ اس سفرِ سیاترہ سے ہمارے سفر سے پورے کرناٹک مسلمانوں کو منورانہ کو اور شاہ پوری طرح پر ذب ورکت حاصل ہوئی ہے اس لئے شیخ خورا آنا صورتے کو تھکے ماندے والوں وہ رہے ہیں الحمدللہ زیادہ مٹھا کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا ہم سب یا شیخ خورا ہم آپ کی دعا کے بہتا جائے جہاں بھی رہے ہیں ہم کو اپنے دعا میں یاد اکھے کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا کریں کہ مولا عمر ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ عز وجل وآلہ اپنے حریب قاس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے مولا عمر ایمان کی حفاظت فرمائے یا مقلب القلوب فبت قلوبنا على دینک آمین واخو دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی